اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیف ایس این جے آج آپ کے لیے مزیدار قسم کے ایک ریسپی لے کے آئے ہوں یہ ویجیٹرین ریسپی ہے لیکن بہت مزید کی آپ گوشت بھول جائیں اتنے مزید کی ہے ہماری ایک فرینڈ ہیں جو یہ بناتی ہیں اور یقین جانے جب وہ بنا کے لاتی ہیں تو ہم دوسری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں یہ کھانے لگتے ہیں اتنے مزید کی ہوتے ہیں تو آج میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بھی یہ سکھاؤں بہت کم انگریئنس کے ساتھ سمپل سی ریسپی ہے لیکن بہت مزید کی آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گی تو چلتے ہیں انگریئنس کی طرف ناظرین دہی والے بیگن کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دوں یہ بیگن ہے یہ میں نے ایک بڑا بیگن لیا ہے اور یہ آدھا کلو سے زیادہ ہے دہی ہم نے ایک کلو لیا ہے چار سابت لال مرچ ہیں یہ بھگار کے لیے ہیں اس کے علاوہ دھنیا ہے جو ہم استعمال کریں گے دو ٹی سپون کٹی لال مرچ دو ٹی سپون حلدی دو ٹی سپون زیرہ پوڈر دو ٹی سپون نمک دو ٹی سپون ہم نے مسالے میں ڈالنا اور ایک ٹی سپون ہم اس بیگن کو جب ابھی کٹیں گے تو اس پہ لگائیں گے اس کے علاوہ لال مرچ ہے یہ بھی ٹو ٹی سپون ہے چارٹ مسالہ ٹو ٹی سپون ادھرک لیسن جو ہم نے یا یہ مکس ہے تو یہ چار ٹی سپون ہے اگر آپ کے باس لیسن اور ادھرک الگ الگ ہو تو آپ دو ٹی سپون لیسن دو ٹی سپون ادھرک لے لیجے گا تیل ہمیں تین جگہ ریکوارڈ ہے پہلے ہم بیگن فرائی کریں گے وہاں ہمیں ریکوارڈ ہوگا وہ ایز ریکوارڈ ہوگا جب مسالہ بھونیں گے تو تقریباً پانچ ٹی سپون ہم اس وقت استعمال کریں گے اور پھر ہم تقریباً دو ٹی سپون میں ہم بھگار لگائیں گے تو وہاں ہمیں ضرورت ہوگی تو چلتے ہیں پہلے میں نے بیگن اس لیے نہیں کٹا کہ آپ کو پتا ہے بیگن کٹتے ہی کالا ہو جاتا ہے تو میں ابھی آپ اس کو کٹ کے اور جب نمک لگانا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جی ناظرین اس طرح ہم نے اس کو کٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ اتنے موٹے موٹے ہیں لیکن یہ ابھی جب پکیں گے فرائن ہوں گے تو یہ پتلے ہو جائیں گے تو پریشان مت ہوئیے گا اس کو ہم نے اس طرح پھیلا کر آپ چاپنگ بورڈ پہ یا تھال میں جس میں چاہیں پھیلا لیں اور پھر تقریباً دو ٹی بل سپون نمک ہم اس طرح ان پہ چھڑک لیں گے پہلے سے اس لیے نہیں کٹ آپ کو پتا ہے پیتن فوراں کالی ہو جاتے ہیں یہ ایک سائٹ ہو گئی اس طرح جب ہم چھڑکیں گے تو بس یہ سمجھیں تقریباً دو ٹی بل سپون ہی اس پہ لگے گا اور اب میں اس کو پلن اس طرح ہم اس کو سب پہ نمک لگا لیں گے اور اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں جی ناظرین اب ہم بیگن فرائی کریں گے سب سے پہلے تیل ہم نے ڈال دیا اتنا کہ ہم اسے شیلو فرائی کر سکیں تیل گرم ہو چکا ہے میرا آپ چاہیں تو ایک طرف یہ چڑھائیں اور دوسری طرف مسالہ بھی چڑھا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو پہلے فرائی کر کے رکھ لیں اور پھر اس کے بعد ہم مسالہ تیار کریں گے دیکھیں ناظرین ہم نے جو بیگن کٹھیں ہیں وہ پک رہے ہیں اور اس میں تھوڑا تھوڑا جو ہے تیل میں شامل کر رہی ہیں کیونکہ تھوڑی دیر میں یہ دیکھیں یہ کو سوک لیتا ہے اچھی طرح سارا تیل اس کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر ہم نے مزید تیل کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں تھوڑا تھوڑا تیل لیکن دالتی دالتی ہے ہم نے بیگن یہاں پکا لے گئے ہیں اور آنچ ہماری میڈیم ٹو لو ہے یہ دیکھیں اس طرح ہو گیا ہے چاروں سارت اب میں تھوڑی آنچ کم کر رہی ہیں میں لو ٹو اسی طرح میں تمام بیگن ٹرائی کروڑتی ہے یہ ہم نے اپسرا بیش ڈالتی ہے پہلا بیش ہمارا ٹرائی ہو کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ اتنا ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ گل جاتے ہیں اسی میں گل جائے اور اب میں یہ بھی ٹرائی کر لیتی ہوں اسی طرح جیسے یہ والا ہوا ہے اس طرح میں جو ٹراؤن براؤن ٹرائی کروڑتی ہے یہ دیکھئے اور اسے سب کو میں نے نکال لیا ہے اسی فرائی پین میں جس میں میں نے بیگن فرائی کیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل موجود ہے یہ تقریبا چار ٹیبل سپون تیل ہے اب میں اس میں مسالے تیار کرتی ہوں مسالہ اس کا تیار کرتی ہوں اس کے لیے لیسا نظرک میں ابھی چیلا سپسے چیز کریں ہم نے اس کو لیسا کرتی کر دیا ہے اب میں مسالے ڈالنا چیز کرتی ہوں سپسے پہلے توٹے ٹی سپون کٹی لال مچ گئی دو تی سپون چار سپالا گیا ہلو گئی ہلو مچ گئی سپالا لیسا چیز چیز دو سپالا دھنیا لال بچ دو چیز 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 دو کشیز مچ گئی مچ گئی گرم مچ گئی مچ گئی سپالا دو پیس ہیں میں کچھ ویڈیو سے اپنے پانوں میں جو استعمال کریں اپنے تھوڑا کا اس تیبل سون اس تیبل سون سم ڈال لیں اچھو مسالوں سے لے بھی اور اگنے سے پھونیں میں نمک کا بتائیتی کہ ہمارن تینک سالس استعمال کر رہی ہیں آپ نورمل سی نمک پر استعمال کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ہیل دی ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ایک سے ڈیل ڈیل ڈیسپ پانی ڈالیں تھوڑا تھوڑا اور اس کو پھنٹے جائیں جب یہ ڈرائے ہونے لگیں تکھر ڈالیں سمجھے 3-4 دکا آپ کو پانی ڈالنا ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ کا مسالہ ہے ہوتا ہے وہ تیار ہوتا ہے یہ ناظرین یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں دو دفعہ سے پانی ڈال چکی ہوں اور اب میں جب اس میں سے آئل بہار آنے لگے گا تو میں پھر اس میں پانی ڈالوں گی تین دفعہ تو کم از کم ڈالنا ہی ڈالنا ہے اور بیسٹ ہے کہ آپ چار دفعہ ڈالیں آنچ کو آپ میڈیم ٹو لو رکھیں بہت تیز آنچ پہ نہیں پکائیے گا ورنہ مسالہ جل جائے گا اس کی شکل بھی خراب ہو جائے گی تو بیسٹ ہے کہ میڈیم ٹو لو پہ ہی اور چمبر چلاتے رہیں اس کو جی ناظرین دیکھیں مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے میں نے اسے تقریباً تین سے چار دفعہ چار سے پانچ دفعہ پانی تھوڑا پانی ڈالا جب یہ ڈرائی ہونے لگا تو میں نے اس میں پانی ڈالا کیونکہ اگر آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو مسالہ جل جائے گا اس کا رنگ ڈالا ہو جاتا ہے تو اب یہ ہمارا مسالہ ریلی ہو چکا ہے اور میں اب اس کا چولہ بند کر رہی ہوں اور اب میں آپ کو آگے کا پروسس بتاتی ہوں میں دہی کو پھٹ لوں گی اور پھر میں آپ کو اس کو اس کو ڈش میں اسیمبل کرنا بتاتی ہوں یہ مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈال کے تھوڑا لیکوڈ بھی کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ڈرائی نہیں چھوڑا ہے اس کے علاوہ بیگن ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اور دہی ہم نے پھیٹ کے رکھ لیا اب میں آپ کو اسیمبل کرنا تکاتی ہوں موسٹی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو مسالہ تھوڑا نیچے ڈال کر اور پھر سلائس پچھا دیتے ہیں لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہم اس میں رول کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہمارے بیگن اور اچھے سی مسالے کے ساتھ بلکل گلے بھی بیگن ہیں یہ دیکھیں اسی طرح ہم پوری ڈش میں اسی طرح ڈیگن کو موسیقی موسیقی شینا زی خوب چٹپٹا سا مسالہ ہے یہ اور آپ نے اس کے پر دہی بچھا کریں مسالہ چٹپٹا ہونے کی وجہ بھی ہے یہ کہ ہم نے دہی میں کچھ نہیں ملایا بلکل سادھا ہے موسیقی یہ ایک لیئر تیار ہوتے اب اسی طرح سین ہم پروسس کریں گے اور اس کے پر دوسری لیئر بچھا ہوں گے یہ لیجے ناظرین دوسرا لیئر بھی تیار کرتی ہے اور اب میں اس کے اوپر یہ دہی جو ہمارے پاس ہے اس کے اوپر ڈالیں گے اگر آپ کی پاس کوئی چھوٹی اور دیپ ڈش ہو تو آپ اسے اس میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی دعوت وغیرہ کر رہے ہیں تو اسی طرح اس میں اس کو اسیمبل کریں تو یہ زیادہ اچھی لگتی ہے اب میں اس کو اچھی طرح بہت مزے کے ہوتے ہیں یہ دائیگن اور ان نے جب جب کھائے بہت انجوائے کیا یہ اور اب جو میرے پاس تھوڑا سا مسالہ بچا ہوا ہے یہ میں اس کے اوپر پہلے تو ڈالوں گے اور پھر ہم اس پر بھگار میں اب آپ کو دکھاتی ہوں جو ہم نے پھٹی لان مرچ رکھی تھی وہ ہم بھگار تیار کریں گے یہ ناظرین یہ پین میں میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون یہ ہے کہ قریب میں نے تیل ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو چھولا آن کر رہی ہوں تیل تھوڑا گرم ہو گیا تو میں اس پر یہ مرچیں ڈال دیں ہوں اور اپنے سے تھوڑا تھوڑا یہ میں نے ہاتھ سے کرش کر لی ہوں تھوڑا ساں اس کو اس میں سمیل آنی شروع ہو جاتی ہے میں آپ کو آگے کر لی ہوں تو آپ کو نظر آسکے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اس میں ہوں 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 یہ دیکھیں شکل اور خوبصورت ہو جاتی ہے یہ دیکھیں نیتے ہیں ناظرین مزیدار دہی والے بیگن تیار ہیں خود بھی کھائیں اوروں کو بھی کھلائیں انجوائے کریں بہت سمپل طریقہ ہے کوئی اس میں میں نے بہت زیادہ مسالوں کی مکس نہیں کیے کہ آپ لوگ پریشان ہوں بہت سمپل ہے اور جو لوگ بیگن نہیں کھاتے وہ اس طرح کھائیں گے تو بہت انجوائے کریں گے تو انشاءاللہ میں اور ویڈیوز لاتی رہوں گی آپ میری ویڈیوز کو اچھی لگیں تو لائک کیا کریں کومنٹس کیا کریں اس کے علاوہ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں شیئر کریں انشاءاللہ پھر ملوں گی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر